بسم اللہ الرحمن الرحیم قد و قوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا گر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اس طرح بار بار آپ کا گھلا گھوٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے مگر ان مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت فرما کیونکہ یہ ٹھیک نہیں جانتے ہیں اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بڑا باپ اپنے بچوں کو یہ وسیعت کر کے مرتا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں اور اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنیں اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دینا یہاں تک کہ ایک دن یہ وہی نازل ہوئی کہ اے نو اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ بھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ ایک سو برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نچلے میں درندے پرندے حشرات الارض وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چپاہے وغیرہ جانوروں کے لئے اور بلائی طبقے میں بنائیں خود اور مومنین کے لئے جگہ بنائیں اس طرح کشتی آپ نے بنائی اور ایک سو برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاری گری کا سمڑ تھے جنہوں نے بے بنا محنت کر کے کشتی بنائی تھی جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاق اڑاتی تھی کوئی کہتا کہ اے نو اب تم بڑھائی بن گئے حالانکہ پہلے تم کیا کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں کوئی کہتا اے نو اس خوشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو کیا تمہاری اکل ماری گئی ہے غرض طرح طرح کا تمسخر کرتے اور تانہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت گھبراؤ جب خدا کا عذاب بسورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے یوں تو اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو دو سو برس پہلے ہی بزریا وہی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانور اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا پھر زوردار بارش ہونے کا سلسلہ شروع ہوا چالیس دن اور چالیس رات مسلہ دار بارش برستی رہی اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی اور پانی کے چشمیں پھوٹ کر بہنے لگے اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ چالیس چالیس گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں اور طوفانی موجوں کے تھپڑوں سے ٹکڑاتی ہوئی بیتیوی کشتی چلی جا رہی تھی کہ یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پہنچ گئی کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نور علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کے نام پر ٹھہرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشت دے درندوں چرندوں پرندوں اور تمام حشرات الارس کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزندین جام سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد عورت سب ملا کر اسی انسان کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے روایت ہے کہ جب سامپ اور بچو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیں ہم اہد کرتے ہیں کہ جو شک سلامن علانوین فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں دیں گے تو آپ نے ان دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی آپ کی اولاد تمام روائے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئے اس لئے آپ کا لقب آدم سانی ہے